موسیقی راستے میں ساہی صاحب نے مختصر الفاظ میں مجھے لاہور کے حالات سے آگر دیا انہوں نے بتایا کہ زرینگو نامی شخص دو لڑکیوں اور ایک بچے کو لے کر مکان پر پہنچ گیا ہے اور اب وہ چاروں شادمان والے مکان میں ہیں یہ وہی مکان تھا جہاں اس سے پہلے میں بھی رہ چکا تھا ساہی صاحب نے مجھے شفتہ کی خیریت سے بھی آگا کیا اور بتایا کہ ان کی بیٹی فریال سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی ہے پشاور سے بھی ساہی صاحب کے ساتھ فون پر مختصر بات ہوئی تھی اور انہوں نے شفتہ کی خیریت سے آگا کیا تھا لیکن میرے دل کو تسلی اسی وقت ہونا تھی جب میں خود اپنی آنکھوں سے سے دیکھ لیتا ساہی صاحب کے گھر پہنچ کر میں شفتہ کو دونتاوہ انکسی میں پہنچ گیا وہ انجم اور سفدر کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی ساہی صاحب نے بتایا کہ ان کی چنچل بیٹی فریال نے بھی وہیں ڈیرہ ڈال رکھا ہے کسی وقت غزالہ بھی آ جاتی ہے اور سب مل کر اچھا وقت گزارتے ہیں شفتہ کو میرے آنے کی اطلاع مل چکی تھی میں ابھی انکسی سے دور ہی تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپڑ گئی جب وہ آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی تو نہ کچھ نظر آتا تھا نہ محسوس ہوتا تھا سب کچھ بھول جاتا تھا میں اس وقت بھی میرے اردگرد، سفدر، انجم، فریال، ساہی صاحب اور دیگر افراد موجود تھے لیکن وہ میرے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور چلے گئے تھے میں صرف شفتہ کو دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے بھائیہ کو فریال، انجم، سفدر سب مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن فیل وقت میں ساہی صاحب کی تحویل میں تھا ان کا استحقاب بہرال زیادہ تھا جو ہی میں مل میں لاکر فارغ ہوا وہ مجھے لے کر نشستگاہ میں آ گئے کھڑکیاں دروازے بند ہو گئے پردے کھینچ دیے گئے اور کافی لانے والے ایک ملازم کے سوا کسی اندر آنے کی اجازت نہیں رہی ساہی صاحب نے مجھ سے کچھ چھپانا نہیں تھا نہ ہی میں نے ان سے کچھ چھپایا تھا بہت سی باتیں انہیں ایس پی برکت صاحب کی زبانی پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی لیکن وہ سب کچھ میری زبان سے سننا چاہتے تھے میں نے بھی علیف سے لے کر یہ تک سب کچھ ان کے گوش گزار کر دیا وہ درمیان میں سوالات بھی کرتے رہے اور کہیں کہیں اپنی رائے بھی بیان کرتے رہے لشکر خان کے ساتھیوں کی علمناک موت کا انہیں بھی شدید دکھ ہوا مجھے ان کے چہرے پر وہی تاثرات نظر آئے جو ایس پی جاوید دورانی کی موت پر میں نے دیکھے تھے ساہی صاحب کی صورت ہی سنتوش کمار سے نہیں ملتی تھی وہ مرہوم فلمی اداکار کی طرح دھیمے مزاج کے بھی تھے لیکن غصے میں ان کا چہرہ شولہ رنگ ہو جاتا تھا وہ کافی دیر خاموشی سے سگرٹ پیتے رہے اور اپنے آساب پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے آخر گمبیر آواز میں بولے شاہ جہان تم نے میری توقع سے بڑھ کر کوشش کی ہے میں تمہاری کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں تم نے اپنی جان پر کھیل کر وہ کام کیا ہے جس کام کے لیے بعض باوردی لوگ ساری عمر تنخائیں کھاتے ہیں اور بخت آنے پر پیٹ دکھا دیتے ہیں شاہ جہان جناب اس تعریف کا مستحق تمہیں تب ہوتا جب شنکر انجام کو پہنچ جاتا کاش آپ کے لیے میں کوئی اچھی خبر لاسکتا وہ مسکر آ کر بولے کیا یہ اچھی خبر نہیں کہ ڈاکوں کا ایک منظم گروہ تحس نیس ہو گیا ہے ان کے ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں تین مخوی ان کی قید سے آزاد ہوئے ہیں اور بے شمار مال مسروق کا برامت ہوا ہے میں نے کہا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ گروہ کے سرغنہ بچ نکلے ہیں انشاءاللہ وہ بھی انجام کو پہنچیں گے ساہی صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ساہی صاحب میں نے میز کی شفاف سطر پر نظریں جماتے ہوئے کہا میں بیٹھکانہ ہونے کے بعد شنکر اور عیسیٰ جان قادر زمان کے پاس ہی بنا گزیروں اگر اس مرحلے پر قادر زمان پر ہارٹ ڈال دیا جائے تو مجھے یقین شنکر کے رفت میں آ سکتا ہے ساہی صاحب نے گہ آکھے چی یہ بات میں بھی جانتا ہوں جا جہان اور مرہوم ایس بی جعوید دورانی بھی جانتا تھا جعوید کی ذکر سے تم یہ نہ سمجھنا کہ میں جعوید کی طرح کسی روڈ ایکسیڈنٹ پر قتل کر دی جانے سے ڈرتا ہوں خدا کی قسم ایسا نہیں ہے میں وقت آنے پر ثابت بھی کر دوں گا لیکن میں نے زندگی میں کبھی ایسی کوشش نہیں کی جو مجھے ناکامی سے دوچار کرے اور مجرم کو نیا ولولا بخش دے کم از کم اپنی سوچ بوچ کے مطابق میں ایسی صورتحال سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کا مطلب کہ قادر زمان پر مضبوط ہارٹ ڈالنے میں ناکامی ہوگی یہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے کل دوپیر ہیڈکورٹر میں آلہ افسران کی طویل میٹنگ ہوئی ہے یہ متفقہ رائے ہے کہ قادر زمان پر ہارٹ ڈالنا مناسب نہیں قادر زمان کی پشت پناہی ایک ایسا شخص کر رہا ہے جسے بلا مبالغہ پنجاب میں طاقتور ترین شخص کہا جا سکتا ہے مشتبہ کا تو نام سنا ہوگا تم نے میں سناٹے میں رہ گیا یہ شخص نئی قائم ہونے والی حکومت میں ایک آلہ منصب پر فائز تھا نوجوان اور پرجوش سیاستدان کے طور پر یہ شخص ہزاروں لاکھوں لوگوں میں مقبول تھا ان میں سے یقینا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پوجھنے کی حد تک اسے چاہتے ہوں گے یہ شخص قادر زمان جیسے جاہیردار کا پشت پناہ ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن ساہی صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے اسے جھوٹ لانا بھی ممکن نہیں تھا میری حیرت کو بھاپتے ہوئے صاحب صاحب بولے یہ کئی چہروں والے لوگ ہوتے ہیں شاہ جہان کوئی چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملتا ابھی ہمارے سامنے دو چہرے ہیں معلوم نہ یہ شخص کے اور کتنے روپ ہوں گے جو ہماری نگاہوں سے اجل ہیں یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں جنات لیکن مشتبہ کے بارے میں میرے ذاتی خیالات کچھ اور تھے میں سمجھتا تھا کہ دیہاتی پسمنظر کا یہ شخص عام سیاستدانوں سے مختلف ہوگا بھئی یہ سیاست نمک کی کان ہے اس میں ہر شئے نمک ہو جاتی ہے ابھی تم نے اس شخص کے کارنامے نہیں سنو سنو گے تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے جسے تم دیہاتی پسمنظر کہہ رہے ہو درحقیقت جاگیردارانہ پسمنظر ہے اور جاگیردارانہ ذہنیت والا شخص عام سیاستدان سے کچھ زیادہ ہی کرپت ثابت ہوتا ہے ستم بالا ستم کے نوجوان بھی ہو میں نے پوچھا قادر زمان سے اس شخص کے مراسم کیسے ہیں بہت قریبی اور پچھلے تین چار مہینوں میں یہ مراسم تیزی سے پھولے پھلے ہیں مجتبہ شکار کا شہدائی ہے اس غرص سے وہ اکثر جھنگ جاتا رہتا ہے ایسے میں وہ اکثر قادر زمان کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں جاگیردار ہیں اور اس قبیل کی لوگ اپنے مخصوص مشاغل کے سبب اقص کیے ہوئے نتائش صحیح ہیں اور یقیناً ہوں گے بھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایس پی جاوید کے قتل میں اس شخص کا ہاتھ ہو نہیں ساہی صاحب نے اعتماد سے نفی میں سر ہلایا ہماری تحقیق کے مطابق اس وقت تک قادر زمان اور مجتبہ کے تعلقات اس نہج پر نہیں پہنچے تھے کہ قادر زمان کی خاطر مجتبہ ایک آلہ سرکاری افسر کو قتل کرا دے تھا پھر حقیقت قادر زمان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے وہ بڑا سنہرہ موقع تھا ایس پی جاوید بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا افسوس وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جردمن افسر سے بھی ہاتھ دھونا پڑے موجودہ وقت کا موازنہ اس وقت سے کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام کتنا مشکل ہو چکا ہے اور اس وقت مشکل نظر آنے کے باوجود نسبتاً کتنا آسان تھا اس کا مطلب ہے کہ ہم بے بس ہیں بے بس تو تم نہیں کہہ سکتے ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ مشکل میں ہیں ہمیں دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا لیکن انتظار سے یہ صورتحال مزید پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے جناب ممکن ہے چند ماہ بعد قادر زمان آپ کو آج سے زیادہ طاقتور نظر آئے اب بھی تو یہ حکومت نئی نئی بنی ہے اب بھی ارباب اختیار پر پرزہ نکالیں گے پاؤں جمائیں گے پھر ان کے تفلی اور وہی خواہ بھی طاقتور ہو جائیں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل قادر زمان پر گرفت کرنا ممکن ہو جائے گا ہو سکتا ہے تب تک وہ اس خابل ہو چکا ہو کہ ذرا سے شک پر آپ کا تبادلہ کسی دودھ اور آز مقام پر کرا دے یا ویسے ہی سبک دوشی کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں دھما دیا جائے تم ٹھیک کہتے ہو شاہ جہان مگر وقت ہمارے خلاف جا رہا ہے ہمیں ہر قدم پھوک کر رکھنا ہوگا بہر طور اس موضوع پر ہم ایک دو دل میں تفصیل سے بات کریں گے تم اس وقت بہت تھکے ہوئے ہو آرام کرو مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے ہیڈکورٹر جانا ہے انشاءاللہ صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی ساہی صاحب کے پاس سے اٹھ کر میں نیکسی میں پہنچا تو سب لوگ جاگ رہے تھے فریال ہمیشہ کی طرح چاکو چوبن نظر آتی تھی وہ بلائے درما اس وقت نسٹرپ کو بھی ٹینس شوز پہنے بھی ہوتی ہر کام ایسا ہی اوٹ پٹانگ ہوتا تھا اس کا انجم کی پنٹی کا زخم بھی اب بھر چکا تھا اس کے بال پہلے سے لمبے ہو گئے تھے اور چہرہ بھرا بھرا نظر آتا تھا فریال اس کی طرف دیکھ کر مسلسل شوخی سے مسکرہ رہی تھی مجھے معلوم ہوا کہ یہاں انجم کے حوالے سے کوئی بات مجھ سے چھپائی جا رہی ہے کیا بات ہو سکتی ہے یہ میں نے سوچا کچھ دیر ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی پھر میں اس کمرے میں آ گیا جو میرے لئے مخصوص تھا نین آنکھوں سے کوسو دور تھی آج ان آنکھوں میں شفتہ کے سوا بھی کوئی آ سکتا تھا اور شفتہ میرے سامنے تھی اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے میرے ہاتھوں پر چوٹوں کے نشان تھے وہ بے خیالی میں ان چوٹوں کو اپنی پوروں سے سہلا رہی تھی کہاں چلے گئے تھے بھئیہ کیوں اتنی دیر لگا دی پگلی وہ خوفناک کتے نہیں دیکھے تم جو پشاور سے میرے ساتھ آئے ہیں یہ شکاری کتے ہیں اور پچھلے دھائی ماں میں نے انہی کتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزارے ہیں کام تھوڑا تھوڑی تھا یہ پندرہ بیس روز میں ختم ہو گیا پھر یہ سیر و شکار کا سلسلہ چل نکلا ہم زوی مشت میں نکل گئے بڑا دشوار علاقہ ہے یہ بندہ ایک بار بھٹک جائے تو ہفتوں راستہ نہیں ملتا چار سال بعد کھلی ہوا میں سانس لینا تھا تیرے بھئیہ نے بس ایک ایسا جنون سوار ہوا شکار کا کہ بڑھتا ہی جلا گیا ایک دن پتہ کیا ہوا ہم نے درخ پر ایک جنگلی بلہ دیکھا بلے کے حوالے سے میں نے اسے ایک دلچسپ واقعہ سنایا میرا خیال تھا کہ وہ کھل کھلا کر ہسنے لگے گی مگر وہ بمشک مسکرات سکھی بھئیہ جی پتہ نہیں کیوں مجھے ڈڑ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے آخر یہ شنکر کیوں ہے یہاں آپ اسی کے پیچھے گئے تھے نا گیا بھی تھا اس کے پیچھے لیکن اس سے متبھڑ نہیں ہوئی لگتا ہے وہ نکل گیا پاکستان سے اس نے مضبوطی سے میرے ہاتھ تھام لیے بھئیہ تم بھی نکل جائے اس شکر سے ہمیں کچھ لینا دینا نا ان لوگوں سے تم بس جیل چلے جاؤ اور اپنی واقع کی سزا کٹو جیل سے باہر ہم دونوں کے لیے دکھوں کے سیو اور کچھ نہیں اور جیل میں بھی کونسا سکھ ہے تم جانی چکی ہو کئی بار مجھ پر حملہ ہوا ہے پھر بھی بھئیہ میں تمہیں شنکر جیسے فہشی سے لڑتے بھڑتے اور اس کے ہاتھوں زخم کھاتے نہیں دیکھ سکتی اسے سکنے لگی نہیں بھئیہ میں نہیں دیکھ سکتی تم مان لو وہ درندہ ہے درندہ اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں تم بھی جانتے ہو کہ وہ کتنا خطرناک ہے پھر بار بار کیوں جاتے اس کے سامنے یہ پولیس والے تمہیں سزا میں کمی کا لالش دے کر ایک خونی درندہ سے لڑا رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ایسی رہایت تم منع کر دو ساہی صاحب کو ان سے کہتو کہ وہ اپنی لڑائی خود لڑیں تمہیں قیدی ہو تم بس سزا کٹو میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں بھئیہ میرے علاوہ تمہارا اور کوئی نہیں ہے وہ سکھچکیوں سے رونے لگی میں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور سمیٹ کر اپنے شانے سے لگا لیا میں سب جانتی ہوں بھئیہ تم مجھ سے چھپاتے ہو تمہارے جسم کی یہ چوٹے بتاتی ہیں کہ تم صرف شکار نہیں کھلتے رہے ہو تم اس شنکر کے پیچھے بھاگتے رہے ہو اور وہ تمہارے پیچھے بھاگتا رہا ہے یہ نہ کرو بھئیہ یہ سب نہ کرو وہ اپنے کندے سے میرا بازو ہٹا کر میرے دل و دماغ میں حلچل مچی ہوئی تھی میں کتنی ہی دیر گمسم کرسی پر بیٹھا رہا پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا یہ رات کا تیسرا بہر تھا دریچے سے باہر چاند کسی اونچے جامن کی شاخ میں انجھا ہوا تھا غوث سے بھیگی ہوئی ہوا ہولے ہولے بامو در پر دستک دے رہی تھی میں سوچنے لگا شفتہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی جس قانون نے آنکھیں بند کر کے مجھے بارہ سال کے لیے جیل میں پھیک دیا تھا میں کیا اس کی خاطر خود کو ایک آدم خور کے سامنے چارے کے طور پر پیش کر رہا ہوں ایک دم جی میں آئی کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر صرف شفتہ کو ساتھ لوں اور یہاں سے نکل جاؤں یہ میرے لیگ سنہرہ موقع تھا نہ میرے پاؤں میں قانون کی زنجیریں تھی نہ ابھی حالات کے نئے روخ نے مجھے اپنے نشانے پر رکھا تھا میں کہیں دور نکل سکتا تھا اپنے لیے آفیت کا کوئی چھوٹا سا گوشہ ڈھون سکتا تھا کسی بہت بڑے شہر کے کسی الگ تھلگ محلے میں یا کسی الگ تھلگ بستی کے چھوٹے سے مکان میں مجھے وہ تحافظ مل سکتا تھا جس کی مجھے اور شفتہ کو ضرورت تھی میں نے اس انداز سے سوچا تو شفتہ کی باتیں بامائنے محسوس ہونے لگیں میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ اٹک جیل کے حادثے سے شروع ہونے والی کہانی خوفناک تیزی سے خوفناک سمتوں میں پھیلنے لگی ہے حالہ حادثات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کو میں روکنا بھی چاہوں تو نہیں روک سکوں گا شنکر شکرہ یہاں موجود تھا اور اس کا ایک ہی مطلب تھا کوئی خوفناک سازش ان فضاؤں میں پروان چڑھ رہی ہے وہ کیا سازش تھی کس کے خلاف تھی اور اس کے کرتا دھرتا کون تھے یہ سب کچھ ابھی پردہ راز میں تھا لیکن کہ سازش موجود تھی اور اس سے انکار کرنا خود کو کھلی آنکھوں سے اندھے کوئے میں گرانا تھا شنکر کو جاننے والے جانتے تھے کہ شنکر اور سازش لازم ملزوم ہیں اس کلیے کی روح سے اس سازش کا وجود اسی گھڑی ثابت ہو گیا تھا جب میں نے سراپہ نہوست کو نتیا گلی کے بازار میں ایک دکان سے نکلتے دیکھا تھا آہ کیسی بدبخت کھڑی تھی وہ کمرے میں چکراتے چکراتے جیسے میں ہاپنے لگا میرے اندر ایک جنگ ہو رہی تھی ایک دو راہے پر کھڑا تھا میں ایک راستہ میری اور شفتہ کی جانب کی شفتہ کی سلامتی کی طرف جاتا تھا اس منزل کی طرف جاتا تھا جس کے خواب میری ننی بہن نے دیکھے تھے ایک چھوٹا سا گھر پھولوں سے بھرا آگن اپنے بھائی کا ساتھ اور زندگی کے ہر خوشی غمی میں اس کی شرکت دوسرا راستہ آگ اور خون کا تھا اس راستے پر ایک قاتل ہر جھڑی کے پیچھے ایک نئے روپ میں گھات لگائے بیٹھا تھا بہت جان لے وا راستہ تھا یہ لیکن اس راستے کی کشش اپنی ہزار ہاں باہوں سے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی کوئی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی شاہ جہان تم اپنی بہن سے محبت کرتے ہو نا اس محبت کو بے مثال کہتے ہو نا اسی بے مثال محبت کا تقاضہ ہے کہ ایک شیطان کا راستہ روپنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو بہن ایک لڑکی نہیں بہن ایک رشتے کا نام ہے اور یہ رشتہ اور اس جیسے تمام رشتے ان ناپاک فضاؤں میں رچی ہوئی اس صورتحال سے مو موڑ کر جانا چاہتے ہو لیکن تمہارے ساتھ پچتاوے کے بہت وزنی پتھر بھی جائے گا جس کے نیچے عمر بھر تمہارے زمیر کی لاج دبی رہے گی شنکر کے احساسات تم پر پہلے ہی کچھ کم نہیں ہے اب ان میں درجنوں احسانات کا اضافہ ہو چکا ہے کیا تم کا انسٹیبل نظیر اور انسپیکٹر واجفہ کی درتناک موت بھول سکتے ہو بے گناہ کرن کی آخری اچکیاں فراموش کر سکتے ہو لشکر خان کے ساتھیوں کی چھلنی لاشیں تمہارے ذہن سے مہب ہو سکتی ہیں اور وہ معصوم بشارت جس کے ننے سینے کو سانس لینے کے حق سے محروم کر دیا گیا اور وہ لوگ جو ایک بند سرنگ میں سے سک سے سک کر دم توڑ گئے میں نے کمرے کی کھڑکیاں پوری کھول دی یہ اقوستہ ہوا فراتے بھرتی اندر گھوسائی مجھے لگا میرا لباس پسینے سے نم ہے میں نے چاند کو دیکھا اس کے زرد چہرے میں مجھے شفتہ کا چہرہ دکھائی دیا وہ رو رہی تھی میں پوری جان سے تڑپ گیا ان آنکھوں کا ایک آنسو مجھے غرق کر سکتا تھا یہ تو آنسوں کے جڑی تھی میں ڈوپنے لگا بے دم سا ہو کر بستر پر گر گیا سیکریٹ کے ٹکڑے نے میری انگلیاں جلا دی لیکن مجھے عذیت کا احساس نہیں ہوا ایک بار پھر میرے قدم کمرے کے قالین کو روندنے لگے آخر کیا سازش تھی جس کا تانہ بانہ بھکر اور جھنگ کے نوا میں بنا جا رہا تھا اور جس میں قادر زمان جیسے بعض ہر لوگ ملافظ ہو چکے تھے میں سوچتا رہا اور چکراتا رہا پھر نہ جانے کیوں میرے تصور میں وہ سنسان حویلی درائی جو میں نے بھکر سے جہلم جاتے ہوئے ایک مظافاتی لاقے میں دیکھی تھی اور جس کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ اسے کچھ لوگ مکینوں سے خالی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کن کٹے بدماش کاربین اور حویلی کے مالک عطا محمد کی صورتے میری نگاہوں میں گھومنے لگی کئی بار مجھے احساس ہوا کہ شنکر قادر زمان اور عیسیٰ جان کے درمیان پنپنے والے منصوبے کا حویلی سے کوئی تعلق ضرور ہے حویلی کے بارے میں سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا میرے متحرق قدم ٹھٹک کر رک گئے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس بات کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ حافظے کی گرفت میں نہیں آتی اور پھر جب وہ تھکھار کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کبھی کچھ یاد کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ بھولے بسری بات پوری آب و تاب سے حافظے میں چمک اٹھتی ہے اس وقت بھی ایسا ہی ہوا جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے عیسیٰ جان کے ڈیرے سے برامت ہونے والی نبیلہ کے ساتھ ایک دس گیارہ سال کا بچہ بھی تھا میں اس بچے کی شکل بارہاں یاد کرنے کی کوشش کر چکا تھا لیکن ناکام ہوا تھا ہر بار ایک دھندلاہٹ سی تصور پر چھا جاتی تھی اب اس کمرے میں گھومتے گھومتے اچانک مجھے یاد آ گیا کہ وہ لڑکا کون ہے میرا جسم سنسنہ اٹھا اس بچے کو میں نے جھنگ کی اسی مزافاتی حویلی میں دیکھا تھا وہ عطا محمد کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا کاربین وغیرہ نے اس کا سر پھاڑ دیا تھا وہ رو رہا تھا اور اپنی والدہ کی واہوں میں سمٹتا چلا جا رہا تھا مجھے سب کچھ یاد آ گیا اور اس کے ساتھ ہی سوچ کے گھوڑوں کی لگامیں ٹوٹ گئیں اور وہ سر پر دوڑنے لگے منہ نامی یہ لڑکا زوی مشت کے اس محلت ویرانے میں کیسے پہنچا اسے اغوا کیا گیا تھا کیوں اغوا کیا گیا تھا اس سوال کا قریب ترین جواب یہ تھا کہ عطا محمد وہ حویلی چھوڑنے پر ازامن نہیں تھا جب اس پر دباؤ ڈالنے کے سارے حربیں ناکام ہو گئے تو اس کے لخت جگر کو اٹھا لیا گیا اٹھانے والے عیسیٰ جان کے آدمی تھے لہٰذا اس بات میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ اس حویلی سے عیسیٰ جان قادر زمان اور شنگر کا گہرا تعلق ہے وہ لڑکا کہاں ہے میرے ذہن میں سوال پوری شدت سے ابرا میں دروازہ کھول کر باہر نکلا سفدر سفدر میری بلند آواز سن کر نہ صرف سفدر نکل آیا بلکہ فریال اور انجم وغربی برامدے کی طرف آتی دکھائی تھی کیا بات ہے شاہ جان صاحب سفدر نے پریشان ہو کر پوچھا میں نے اپنے داثرات پر قابو پایا اور لہجے کو نورمل رکھتے ہوئے کہا میں شادمان جانا چاہتا ہوں کوئی گاڑی ہے یہاں گاڑی تو ہے لیکن اس وقت ہاں اسی وقت جانا ضروری ہے وہ نبیلہ نام کی عورت آئی ہے نا وہ وہیں شادمان کی گوٹی میں ہے نا میرا خیال ہے وہیں ہوگی لیکن مجھے ٹھیک سے پتا نہیں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے فریال نے حضب عادت لٹک مٹک کر کہا آپ مجھ سے پوچھئے نا ہاں ہاں بتاؤ ہاں ہاں پوچھئے کہاں ہے وہ عورت کھڑے کھڑے پوچھیں گے یا کہیں تشریف رکھیں گے سفدر بولا آئیے یہاں میرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اس نے دروازہ کھولا اور ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے وہ بولی پچھلے منگل کو وہ لوگ یہاں پہنچے تھے آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایڈرس ان کے پاس موجود تھا پاپا جانی نے انہیں شادمان میں ڈھارا دیا ہے اور ساتھی سختی سے ہی ہدایت بھی جاری کر دی ہے کہ آپ کے لاہور پہوچھنے تک وہ گھر کی چار دیواری میں ہی رہیں گے نہ کہیں جائیں گے نہ کسی سے ملیں گے وہ نبیلہ نام کی عورت ہے نا وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بہت بیجین ہو رہی تھی پاپا کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح سے بچوں سے ملوا دیں پاپا نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے اسے ہر صورت چند دن انتظار کرنا پڑے گا پاپا نے ان لوگ کی حفاظت کے لیے دو مسلح گارڈز بھی پہنچا دیئے تھے ملازم نسار علی تو وہی رہتا ہے اگلے روز نسار نے بتایا کہ رات کو نبیلہ بیوی چیختی چلاتی اٹھ بیٹھی تھی وہ اپنے بچوں کے نام لے لے کر پکار رہی تھی اور دروازوں سے سر ٹکرا رہی تھی اس واقعے کے کوئی چوبیس گھنٹے بعد نبیلہ کا شہر مالک محمد اور اس کا بڑا بچہ سے لینے کیلئے شادمان پہنچ گئے ملازموں نے پاپا کو اطلاع دی پاپا سخت حیران ہوئے وہ بھاگم بھاگ شادمان پہنچے وہاں جا کر پتا چلا کہ نبیلہ نے ٹیلی فون استعمال کیا تھا وہ ایک کمرے کا تعلہ توڑ کر ٹیلی فون سرٹ تک پہنچی تھی اس کے پاس اپنے شہر کا ایک نمبر موجود تھا اس نمبر پر بات کر کے اس نے اپنے شہر کو شادمان والے پتے پر بلا لیا تھا پاپا کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ ضبط کر گئے اور میرے خیال میں ضبطی کرنا جائیے تھا ایک عرصہ بچوں سے دور رہ کر اس عورت کے صبر کا پیمانہ لبرز ہو چکا تھا وہ سوچتی ہے کہ اتنی دور سے بھی اس قدر قریب آ کر وہ اپنے بچوں سے نہیں مل پاری ایک بچے کی صورت تو اس نے دیکھ لی ہے لیکن دو ابھی بھی اس کی نگاہوں سے وجل ہیں میں نے پوچھا اس کا شہر اب کہاں ہے وہ بھی کوٹی میں ہیں پاپا جانی نہیں چاہتے تھے کہ وہ آپ کی آنے سے پہلے واپس جائے اور کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے اوہو پھر تو پریشان ہوں گے وہ میرے خیالیں مجھے ان سے ابھی ملنا چاہیے فریال نے اپنی گاڑی کی چاوی میری طرف بڑھا دی میں نے چاوی تھام لی اور سفدر سے کہا آو سفدر میرے ساتھ فریال پور سوچ لہجے میں بولی بیسے مجھے بھی ساتھی لے چلیں ہو سکتا ہے گاڑ آپ کو روکنے کی کوشش کریں وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی اتنی رات گئے بندہ اپنے گھر میں بھی جائے تو بلکل صاف آواز میں بول کر تعرف کرانا پڑتا ہے میں نے چاوی اسے واپس تھما دی وہ فوراں ہمیں لے کر ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ٹھیک ایک گھنٹے بعد ہم شادمان والی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں نبیلہ اور مالک محمد کے روبرو تھے مجھے دیکھتے ہی مالک محمد مجھ سے لپٹ گیا آنان فانان اس کی ہچکی بند گئی نبیلہ بھی مسلسل اپنی اوہنی کے پلو سے آسو پوچھ رہی تھی میں نے اپنے رخصار پر مالک محمد کے نم ہوتوں کا لمس محسوس کیا وہ بولا میں کس مو سے تیرا شکریہ دا کروں مجھ پر بہت بڑا احسان کیے تونہ احسان اللہی یقیناً اسے نبیلہ تمام حالات سے آگا کر چکی تھی میں نے دیکھا مالک محمد کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی غالباً وہ جب سے یہاں آیا تھا رو رہا تھا یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے یہ مسرط اور تشکر کے آنسو تھے وہ نبیلہ کو مردہ تصور کر چکا تھا اور شب و روز پچتاوے کی آگ میں جل رہا تھا اور سور سوچ کل حرکان ہو رہا تھا کہ وہ اپنی جیون ساتھی کو کوئی سکھ نہ دے سکا اس کے گھر میں اس کے بچوں کے سامنے عیش و نشات کی محفلیں سجاتا رہا اور اس کی زندگی کو عذاب بناتا رہا یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے مو مور گئی وقت کسی کے لیے نہیں پلٹتا لیکن آج مالک محمد کے لیے وقت پلٹ آیا تھا اس کی مردہ بیوی زندہ ہو گئی تھی اس کے بچوں کی ماں اپنے آگن میں لوٹ آئی تھی اب مالک محمد کے پاس ایک اور موقع تھا کہ وہ اپنی کوتہیوں کا ازالہ کر سکے اور وہ سب کچھ جس نے نبیلہ سے چھینہ تھا اسے واپس لوٹ آ سکے مالک محمد کے عقب میں سات سالہ یوسف کھڑا تھا یہ گورا چٹا بچہ نبیلہ کے پہلے شہر مشتاق سے تھا وہی مشتاق جس کے گھر پر مالک محمد نے ڈاکر ڈالا تھا اور ایک فلائنگ کوچ لوٹنے کے دوران اس کی بیوی نبیلہ کو بھی مال مسرقہ کے ساتھ لے گیا تھا بعد میں مشتاق تب تک کا شکار ہو کر مر گیا تھا اب یہ بچہ مالک محمد کے پاس تھا اور وہ اسے اپنی اولاد ہی کی طرح پروان چڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا میں نے بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا کیا حال ہے بیٹا وہ زبان سے غنغا کر کے رہ گیا مجھے یاد آیا کہ وہ زبان سے معذور ہے نبیلہ کا ایک ہاتھ بچے کے کندے پر تھا اور مضبوطی سے وہاں جمع ہوا تھا جیسے وہ ڈڑ رہی ہو کہ پانچ سال بعد پیاسی آنکھوں کو سہراب کرنے والی صورت پھر اس کی نگاہوں سے اوجل نہ ہو جائے میں نے نبیلہ سے پوچھا منہ کہا ہے ساتھ والے کمرے میں سو رہا ہے کیوں خیریت ہے اس کے والدین کا پتہ چل گیا ہے قادرپور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہے وہ شکر خدایا نبیلہ کی مو سے بساختہ نکلا وہ تفصیل پوچھنا چاہتی تھی لیکن اسی دوران فریال کی زبان قینچے کی طرح چلنے لگی توبہ ہے اللہ یوں لگتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں بس اپنی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ بھی کھڑے کھڑے جنابِ علی کچھ اور نہیں تو بیٹھی جائیں کہیں بیٹھنے میں کتنا وقت لگتا ہے وہ لطیفہ آپ میں سناوا ہے نا کہ ایک آدمی سائیکل ہاتھ میں لے کر بھاگے جا رہا تھا کسی نے کہا بھئی بات تو سنو وہ بولا نہیں بھئی بات سننے کا ٹائم ہوتا تو سائیکل پر نہ بڑھ جاتا نبیلہ کی عشق بار آنکھیں مسکرانے لگی میں نے پہلی بار دھیان سے مالک محمد کا چہرہ دیکھا اس کا چہرہ اب گھنی داری میں چھپا ہوا تھا ماتے کا محراب بھی کچھ گہرا ہو چکا تھا چہرے سے وہی روشنی جھلکتی تھی جو اکثر پابندے سو مسئلات نیک باطن لوگوں کے چہرے سے جھلکا کرتی ہے اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کل کر ڈکیت بدماش اور ایار شخص سختی حالات کی بھٹی میں تب کر کیا سے کیا بن گیا تھا فریال نے بولنا شروع کر دیا تھا لہٰذا یہ ماحول کسی بھی طرح کی سنجیدہ باتشیت کے لیے سازگار نہیں رہا تھا میں نے مالک محمد کو ساتھ لیا اور دوسرے کمرے میں آ بیٹھا یہاں ایک بیٹ پر ذریقل دنیا فہما سے بے خبر سو رہا تھا اس کے خراتے سن کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس کے سرانے ڈھول بھی بیٹے جائیں تو اس کی آنکھ نہیں کھولے گی احسان صاحب جس کو مردہ سمجھ لیا گیا ہو وہ زندہ حالت میں سامنے آ جائے تو دل کی جو حالت ہوگی وہ آپ خود ہی سوچ لیجئے میرے لئے تو نبیلہ مر چکی تھی ہفتے کے روز جب اس کا فون ملا تو میں سکتے میں رہ گیا یہ فون اس نے میرے ایک بھائی بند عزاز کی دکان پر کیا تھا اتفاق سے اس وقت میں وہی موجود تھا فون سن کر عجاز کے چہرے کا رنگ بدل گیا وہ کچھ دیر آواز پہچاننے کی کوشش کرتا رہا پھر مجھ سے کہنے لگا کوئی عورت اپنے آپ کو نبیلہ بتا رہی اور تم سے بات کرنا چاہتی ہے میں نے رسیور پکڑ کر نبیلہ کی آواز سنی اور یقین کریں مجھے لگا کہ میرے دل کی دھڑکن رک گئی ہے ان جذباتی لمحات کو یاد کر کے مالک محمد کی آنکھوں میں پھر سے آسو آ گئے وہ رومال سے آنکھیں پوچھنے لگا مالک محمد نے بتایا کہ اس نے شیخ و پورا والا گھر بیج ڈالا ہے اور اب لاہور کی نئی آبادی سولہ سو اکڑ میں گھر لے لیا ہے اس نے بتایا کہ اس کے مخالفین نے لاہور تک اس کا پیچھا کیا ہر ممکن طریقے سے اسے بھڑکانے کی کوشش کی لیکن وہ چونکہ سر جھکا کر جینے کا دھنگ سیک چکا ہے اس لیے ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھک ہار کر اب وہ لوگ چپ ہو گئے ہیں یا شاید بار بار لاہور آنا اور ناکام واپس جانا ان کے لیے مشکل کام ثابت ہو رہا ہے میں نے نیا سگریٹ سلکاتے سے کہا مالک صاحب آپ مشتبہ کمر کو جانتے ہیں مشتبہ کمر کو کون نہیں جانتا آج کل تو وہ پورے ملک میں اس کے نام کی گونج ہے مجھے پتا چلے قادر زمان کے مشتبہ سے بھی تعلقات ہیں بلکل ٹھیک سنائے آپ نے مالک محمد نے جواب دیا مشتبہ صاحب اکثر شکار کھیلنے جھنگ جاتے ہیں وہ تین چار دفعہ قادر زمان کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہر چکے ہیں بڑا مشہور و معروف ریسٹ ہاؤس ہے یہ شکار کی سیزن میں وہاں ہر وقت نامی گرامی مہمانوں کا جھمگٹہ لگا رہتا ہے میرے خیال میں تو قادر زمان کو تھوڑا عرصہ جو اتنا اثر و رسوخ حاصل ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ریسٹ ہاؤس بھی ہیں آخری بار مشتبہ سلاقے میں شکار کھیلنے کب گیا تھا وہ بولا صرف تین چار دوز پہلے مشتبہ صاحب وہاں گئے ہوئے تھے یہ خبر اقوار میں بھی آئی تھی اور میرا تو خیال ہے ابھی بھی وہ وہی موجود ہوں گے مالک محمد کی یہ اطلاع میرے لئے خاصی اہم تھی لگتا تھا وہ جھنگ بھکر وغیرہ سے دور ہونے کے باوجود وہاں کے حالات کے بارے میں کافی جانتا ہے میں جانبوش کر اس گفتگو کو تول دینے لگا ہم کچھ دیر عیسیٰ شنکر اور قادر زمان کے بہامی تعلقات پر بات کرتے رہے پھر باتوں باتوں میں میں نے اس حویلی کا ذکر چھڑ دیا جو میں نے جھنگ کے مضافات میں دیکھی تھی اور وہاں کچھ پرسرار حالات کا مشاہدہ کیا تھا میں نے مالک محمد سے کہا کہ قادر زمان اور اس حویلی میں کوئی گہرا تعلق ثابت ہوتا ہے مالک محمد نے مجھ سے حویلی کے حدود عربہ پوچھا اور کچھ دیکھر سوالات کیے پھر بولا میں نے یہ حویلی دیکھی تو نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو اندازہ لگایا ہے وہ درست ہے اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ قادر زمان پہلے بھی ایسی حویلیوں میں دلچسپی لیتا رہا ہے